آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مائن کرافٹ کے پانچ کر سیڈز کے بارے بتانے والا ہوں جو کی بہت زیادہ عظیب ہے اور ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ایک ہیرو برائن کا سیڈز بھی دینے والا ہوں جہاں پہ ہیرو برائن پہلی بار دیکھا گیا تھا تو چلیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیڈز کی طرف تو ہمارے پہلے سیڈز کا نام ہے پورٹل تری تو اگر آپ اس سیڈز کو دیکھو گے تو آپ کو یہ بالکل نورمل ورڈ جیسا لگے گا یہ آپ کو نورمل ورڈ جیسا تب تک لگے گا جب تک آپ اس ورڈ میں ایک نیدر پورٹل نہیں بنا لیتے تو یہاں کا نیدر پورٹل بہت زیادہ عجیب اور خطرناک ہے تو مین چیز یہ ہے کہ کئی بندوں نے دیکھا ہے کہ جب وہ نیدر پورٹل انہوں نے بنایا اور وہ نیدر سے واپس آیا اپنے اوور ورڈ میں تو ان کو ایک نہیں دو دو پورٹل دیکھنے کے لیے ملے تو پتہ نہیں یہ کوئی گلچ ہے یا پھر کچھ اور اور سنائیں جب کبھی آپ ایک نیدر پورٹل سے اندر جاتے ہو تو کچھ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک الگی ڈائیمنشن میں چلے جاتے ہو تو ہمارے اس سیڑ کا نام ہے میڈ نائٹ تو جیسے کہ آپ اس ورڈ کو دیکھو گے تو یہ آپ کو ایک دم نورمل ورڈ لگے گا جیسے یہاں پہ رات ہوتی ہے تو یہ ورڈ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے تو میڈ نائٹ مطلب آدھی رات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس ورڈ میں آپ کو نورمل سے زیادہ موبز دیکھنے کے لیے ملے گے اور صرف یہ ہی نہیں کئی بار کسی کسی جگہ پر آپ کو ریڈ سٹون ٹورچ بھی دیکھنے کے لیے ملے گی اور یہ موبز جو آپ کو رات کو بہت ہی زیادہ آپ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں اس ورڈ کے موب تو یہ ورڈ دن میں کھیلنے کے لیے تو صحیح ہے لیکن آپ کو اس کو رات کو بلکل بھی نہیں کھیلنا چاہی تو ہمارے اس سیڑ کا نام ہے ایمٹی جیسے آپ اس سیڑ کو ڈال کر ورڈ میں جاؤ گے تو جو یہ ورڈ ہے وہ باقی ورڈ سے کافی زیادہ آپ کو الگ لگے گا اس ورڈ کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے آپ یہاں پہ دیکھو گے تو آپ کو نورمل ورڈ سے بہت ہی زیادہ کم آپ کو موب یہاں پہ دیکھنے کے لیے ملیں گے اور کئی بار تو آپ کو یہاں پہ کوئی موب دیکھے گا بھی نہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ورڈ ہوتی زیادہ ابنورمل لگتا ہے اور کئی کئی بار آپ نے دیکھاؤ گا جو جنگس ہوتے ہیں سکسٹین بائی سکسٹین کے جنگس ہوتے ہیں وہاں پر پوری زمین نیچے سے گائب ہو جاتی ہے تو ہمارے اس سیڑ کا نام ہے بلڈ ڈوٹ ڈی ایکس ای تو جیسے کہ آپ شروع میں دیکھو گے تو یہ آپ کو اکدم پہلے کی طرح بہت زیادہ نورمل ورڈ لگے گا لیکن گائز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بیکار ورڈ کوئی آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ جو یہ ورڈ ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ پیرانورمل ایکٹیوٹیز دیکھنے کے لیے مل جائیں گی اس میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی چیزے جیسے کہ اگر آپ نوٹیس کرو گے تو بہت زیادہ عجیب آپ کو دیکھیں گی اور رات ہوتی یہاں کے موپ بھی بہت زیادہ اگریسی ہو جاتے ہیں اور ان سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور گائز آپ یہاں پہ بہت زیادہ جیسے کہ آپ آپ کو لگے گا کہ آپ مائنکرافٹ ہارڈ کور میں کھیل رہے ہو اور بہت زیادہ یہاں پہ ایک دم عجیب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ورڈ بھی آپ ایک بار ٹرائے ضرور کر کے دیکھنا تو گائز اپنا پانچوے اور آخری سیڑ کا نام ہے بلڈ سکر اس کا مطلب ہوتا ہے ویمپائرز تو اس سیڑ کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے یہ آپ اس یہ سیڑ ڈال کر ورڈ کریٹ کرو گے تو ایک یا ڈیڑھ پرسنٹ چانس ہوتا ہے گائز کہ آپ ایک کرڈز آئیلینڈ پہ سپون ہوں گے اور جو یہ آئیلینڈ ہے وہ بہت زیادہ عجیب ہوگا یہاں پر آپ کو بہت زیادہ عجیب چیزیں دیکھنے کے لئے مل جائیں گی یہاں پر جو موب ہے وہ بہت زیادہ وانٹیٹی میں یہاں پہ سپون ہوں گے اور آپ پر بہت بری طریقے سے اٹیک کریں گے تو یہ بہت زیادہ کم چانس ہوتا ہے کہ آپ اس آئیلینڈ پہ سپون ہو تو گائز ابھی ٹائم ہے ہمارے بونس سیڑ کا جیسے کی ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں نے آپ سے بولا تھا کہ میں آپ کو ہیرو برائن والا سیڑ دوں گا تو ابھی آپ اس فوٹو کو دیکھیں تو یہ فوٹو وہ ہے جہاں پر پہلی بار ہیرو برائن دیکھا گیا تھا اور گائز اس کا سیڑ میں آپ کو دینے والا ہوں جو کی یہ ہے تو اس سیڑ اگر آپ یہ ڈالتے ہو تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں یہ جاوا ورزن کا سیڑ ہے جو کی آپ کو ورزن 1.0.16.02 میں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا تو اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپ یا پی سی ہے تو آپ یہ ورزن ڈاؤنلوڈ کر کر یہ سیڑ ڈال کر آپ ان کوڈینیٹس پہ جا کر وہاں پر ہیرو برائن کو ڈھونڈ سکتے ہو تو لائٹ گائز آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کرنا چینل پہ پہلی بار آ رہا ہے سبسکرائب کرنا ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ہاں پہل پہلی بار ri Behled